بسم اللہ الرحمن الرحیم مزد سامین و ناظرین جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا انبیاء علم نجوم کے ماہر تھے؟ اسلام کی روح سے کیا علم نجوم صحیح ہے؟ حارون رشید کو موت سے پہلے موت کی خبر کس نے دی؟ ناظرین اس سے قبل کہ ہم یہ گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کریں آپ سے گزارش چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں ایک دن حارون رشید نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا امام علیہ السلام تشریف لائے حارون نے کہا اے اولاد فاطمہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ علم نجوم میں مہارت رکھتے ہیں دوسری طرف کے فوقہا کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے اصحاب میرا نام لیں تو پھر ان پر اعتماد کرنا اور جب وہ قدر کے موضوع پر بات کریں تو خاموش ہو جانا اور جب نجوم کی بات کریں تو سکوت اختیار کرنا حارون نے کہا حضرت علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ علم نجوم رکھتے تھے اور ان کی اولاد کے بارے میں بھی ان کے پیروکاروں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ سب اس علم میں ید طولہ رکھتے ہیں یہ سن کر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے اور قابل اعتبار نہیں اللہ تعالیٰ نے علم نجوم کی تعریف کی ہے اور اگر علم نجوم صحیح نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف ہی نہ کرتا قرآن کریم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور اس طرح ہم آسمانوں اور زمینوں کے ملائکہ حضرت ابراہیم کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائے ایک اور مقام پر فرمایا پس اس نے ستاروں پر نگاہ کی اور کہا میں بیمار ہوں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام علم نجوم سے آگاہ نہیں تھے تو پھر آپ نے ستاروں میں غور و فکر کر کے یہ کیوں کہا کہ میں بیمار ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے کے علم نجوم میں سب سے زیادہ عالم تھے خداوند تعالیٰ نے ستاروں کے بروج کی قسم کھائی ہے فرمایا میں ستاروں کے بروج کی قسم کھاتا ہوں اور یہ ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانتے ہوتے آپ نے فرمایا اس سے مراد بارہ بروج اور سات سیارے ہیں جو اللہ کے حکم سے دن اور رات کو ظاہر ہوتے ہیں علم قرآن کے بعد جو علم علم نجوم سے آلہ ہے وہ انبیاء اور عوصیاء کا علم ہے اور ان کا علم جو انبیاء کے وارث ہیں اور ان کے بارے میں فرمایا ستاروں سے لوگ راستے کا پتہ چلا لیتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا ہم اس علم کے عالم ہیں لیکن ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے پھر حارون نے کہا ایک اور مسئلہ باقی ہے وہ ضرور بتائیں امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا مسئلہ ہے حارون نے کہا میں آپ کو پیغمبر کی قبر ان کے ممبر اور ان کے ساتھ جو آپ کی قرابت ہے اس کی قسم دے کر کہتا ہوں یہ بتائیے کہ میں نے آپ سے پہلے مرنا ہے یا آپ نے کیونکہ آپ علم نجوم کو جانتے ہیں اس راز سے آگاہ کریں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوں گا ناظرین اکرام امید ہے کہ ظاہر اشارت آپ کی علم اضافے کا سبب بنی ہوں گی ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت قیال رکھئے گا خدا حافظ